ہم سب بہت محنت کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے جب ہم پیسہ کما لیتے ہیں ہم اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم نے اس پیسے کو کس طرح انویسٹ کرنا ہے یا سیو کرنا ہے ایک بہت بڑی مسکنسپشن یہ ہے کہ زیادہ پیسے بنانے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے سیو ہونے چاہیے اور زیادہ پیسے بنانے کے چکر میں ہم کسی ایسے ایونیوز میں جا کے انویسٹ کر دیتے ہیں جہاں ہم زیادہ لاز کر دیتے ہیں اور یہ جو لیک آف نالیج ہے اسی کو ہم رسکی انویسمنٹ کہتے ہیں کوئی سپیسیفیک ایسٹ برا نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ہمارے پاس اس کا نالیج نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ رسکی ایسٹ کلایا جاتا ہے ان سب چیزوں کو ہم اپنے سیمیدار میں ڈسکس کریں گے کہ کیوں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے بجت کیسے کرنی ہے ہم یہ کور کریں گے کہ اس طرح آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی پلاننگ ابھی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کور کریں گے کہ اس طرح اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ نے ان کی ایڈیوکیشن یا ایون ان کی میریجز کو اگر پلان کرنا ہے آپ کیسے ابھی کر سکتے ہیں سٹارٹ اور ہم یہ بھی کور کریں گے کہ اس طرح آپ اپنی انویسمنٹ کو پروفیٹیبل کر سکتے ہیں اگر آپ ایک فریلانسر ہیں جن کی ڈالر بیس انکم ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے اس انکم کو کہاں پہ انویسٹ کرنا ہے یا پھر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے سٹارٹ کے اندر ہیں یا پروفیشنل لائف سٹارٹ کر چکے ہیں یا ایون آپ اگر کوئی بزنس اونر ہیں اور آپ نے اپنا بزنس سے رسک کو ڈیورسی فائی کرنا ہے اور جو چیزیں میں نے پچھلے چار سال میں سیکھی ہے ایک نون فیننشل بے میں ہوفلی میں آپ لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر سکتا ہوں بہت ہی کمپلیکس ٹوپک ہے لیکن ہم بہت ہی ایزی لے کر اس کو لے کے چلیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آسکے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بینیفیشنل کس طرح ہیں پلیز ڈو ریجسٹر فور دس سیمینار اور سٹے فیننشلی ہیلڈی